اسلام علیکم دوستوں کے حال چیلے میں ہوں مصفر عباسورہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آج پہنچا ہوں داتا دربار پہ حاضری دینے کے لیے اور میں نے کہا حاضری تو لگا رہے ہیں کیوں نہ آج ہم داتا صاحب کا داتا دربار کا ولوگ کیوں نہ شوٹ کریں تو آج ہم جانا اس کا اکمل ولوگ بنانے والے ہیں پورا داتا دربار کا آپ کو جگہیں دکھائیں گے کون کون سی جگہ داتا دربار کی ہے کہاں کہاں پر ہے وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی ہمیں گھیر لیا دیگوں والوں نے کہ ہم سے دیکھ لیں ہم سے دیکھ لیں ہم سے دیکھ لیں بھائی ہم نے کہا بھائی ہم دیکھ لینے نہیں آئے ہم داتا دربار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم جو داخل ہوئے تھے سامنے والے گیٹ سے نہیں بلکہ پیچھے والے چھوٹے گیٹ سے جو کہ اگر ہم انہار پاکستان کی طرف جا رہے ہوں تو یہ بالکل پہلا ٹان آتا ہے داتا دربارہ والا یہاں پسے آپ اندر ہو جائیں یہ بزار ہے جہاں سے آپ کو دیکھیں ملیں گی پھول ملیں گے اور یہ مکانے مکونے ملیں گے آپ کو جو گئے آپ نے بانٹنے ہوں ہم چھوٹے گیٹ سے انٹر ہونے ہی لگے تھے کہ ہمیں پلس والے نے کہا بھئی آپ اپنا بیگ اندر نہیں لے کے جا سکتے تو ہم نے پھر اس پھول والے بھائی کے پاس جہاں اپنا بیگ اور ہیلمٹ رکھوا دیا اور پھر ہم اندر انٹر ہو گئے اندر انٹر ہوتے ہی ہم نے سب سے پہلے جہاں اپنے جوتے رکھوائے اور پھر ہم وضو خانے کی طرف چل پڑے جہاں پہ ہم نے وضو کرنا تھا یہاں کے وضو خانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو فل ٹھنڈا پانی ملے کا چل جو کہ گرمیوں میں بھی آپ جب یہاں پر وضو کریں گے آپ کو بڑا سکون آئے گا وضو کرتے ہیں ہم جو اوپر چلے گئے مسجد کی جانب جو کہ بڑے خوبصورت مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ داتہ دربار کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہاں پر ہم نے یہ شوٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں اور بہت زبردست تھا اور موسم بھی کافی اچھا تھا کیونکہ ہم شام کے ٹائم پر گئے تھے تو شام کے ٹائم پر جو اینا ویو بہت ہی اچھا آتا ہے بہت زبردست آتا ہے کیونکہ آج جمعہ رات کا دن تھا اور جمعہ رات کی دن رش بہت زیادہ ہوتا ہے داتہ دربار پر تو آج جمعہ رات کا دن تھا تو ہم جب آئے تو یہاں پر ہر طرف محفلے ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی کہیں چھوٹل محفل دی کہیں بڑی محفل دی اسلام علیکم دوستو کے حال چلے میں ہوں مصور عباس وراؤ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں موجود ہوں آج داتہ دربار کیوں کو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم داتہ دربار پر آزری دینے کے لیے آئے ہیں شپیشلی جمعہ رات والے دن جمعہ رات کا دن ہے جمعہ رات والے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہر طرف بھی یہ دیکھ رہی ہیں محفل ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی محفل ہو رہی ہیں اس طرف الگ محفل ہو رہی ہیں اس طرف الگ ہو رہی ہیں اور اس طرف روپڑی الگ محفل ہو رہی ہیں بس آجیر کے اندر یہ دیکھیں ہم داتہ دربار کی طرف چل پڑے بلکل سامنے ہمارے جو ایند دربار تھا نظار تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کا آفی راش ہے کیونکہ جو میرات ہے تو ہم چلتے جا رہے تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیارا سسٹم بنا ہوا تھا اور بہت ہی زبردست تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ والی وہ جگہ ہے جو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر خانہ کعبہ بلکل سامنے نظر آیا تھا جب حضرت اس دنیا میں تھے تو کہتے یہ ہی ہیں کہ یہاں پر بلکل خانہ کعبہ بلکل سامنے نظر آیا تھا واللہ والم یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ اجمیر شریف والے جو ہیں انہوں نے چلا کیا تھا حضرت خواجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جانت چلا کٹا تھا یہ وہ والی جگہ ہے سپیشلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کو دیکھیں اور ایک چیز میں نے اور یہاں پر دیکھی جو کہ مجھے بڑی زبردست لگی یہ دیکھیں بینک بلکل اندر یہ بینک آف پنجاب بلکل اس کے اندر ہی ہے یہاں کر اگر کسی کو پیسے نکلوانے تو یہاں پر یہ سہولت بھی مجود ہے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ دعا وغیرہ کر کہ ہم یہاں سے نکلے اور آپ نے کہا کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نے آگے بھی جانا ہے شوٹ کرنے کے لیے آگے ولوک بنانے کے لیے جانا ہے یہ بزار ہے جو کہ دہتہ دربار کے جام پر آپ کو چدریں پھول اور یہ چیزیں بانٹنے کے لیے مل جائیں گی تو ہم کافی لیٹ ہو چکے تو تو ہم نے کہا کہ اب یہاں سے جائیں اور نکلیں اور کیونکہ آگے جانا ہے بھی کیونکہ ہم نے آگے جانا تھا کیونکہ ہمیں مغرب کے جانے یہیں پر ہو گئی تو ہم نے آگے جانا تھا نو لکھا لندہ بزار جانا پر بابو اوٹل کا جو شپیشلی ہے جو ہینا ولوک شوٹ کرنا تھا تو ہم یہاں سے نکلے کیونکہ مغرب کی جانے ہمیں یہی پر ہی ہو گئی تھی کیونکہ مغرب کی جانے ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں سے جل سے جل لیٹ ہو گئے بہت زیادہ تو دوستوں آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ